ویتر میں دعا قنوط پڑھنے کا کیا طریقہ ہے ویتر میں جب آپ ایک ویتر پڑھ رہے ہیں یا آپ تین پڑھ رہے ہیں اگر تین پڑھ رہے ہیں تو آخری رکت میں کیونکہ ویتر پڑھنے کے لیے جب تین پڑھے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے ویتر کو مغرب کی مشابہت کے ساتھ نہ پڑھو افضل ہے آپ دو رکھتے پڑھ کے سلام پھیر کے پھر ایک رکت پڑھیں اور اگر آپ تین اکٹھے پڑھ رہے ہیں تو پھر ایک تشاہود سے تین رکھتے پڑھنی ہیں پہلی رکت پڑھیں گھڑے ہوگے دوسری پڑھی عام حالت میں تشاہود ہے لیکن ویتر میں جب تین اکٹھے پڑھ جائیں گے آپ کھڑے ہو جاؤگے آخری رکت میں تشاہود کروگے اور آخری رکت میں جب آپ نے فاتحہ پڑھ لی دعا پڑھ لی تو اس کے بعد آپ ہاتھ بندے ہوئے ہیں اسی حال کے اندر دعای ویتر پڑھ لیں کوئی خرج نہیں رکو کے بعد پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں افضل رکو سے پہلے ہے اور رہا معاملہ دعای ویتر میں دعای کنوت میں ہاتھ اٹھانے کا تو ہاتھ اٹھانا جو ثابت ہے وہ کنوت نازلہ میں ہے جب مسلمانوں کی مدد کیلئے دعا کی جائے تو وہاں ہاتھ اٹھانا مسلمان ہے سنت سے ثابت ہے جو لوگ اٹھانے کے قائل ہیں وہ اسی پر قیاس کر کے اٹھاتے ہیں خاص دعای کنوت ویتر کے لیے ہاتھ اٹھانے کی دلیل ہمارے علم میں نہیں جی افضل رکو سے پہلے ہیں ایک رکو سے پہلے ہیں